میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی احادیث وغیرہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قربانی تین دن ہوتی ہے یا آتھ کل کے کچھ لوگ بولتے کہ تین دن ہوتی چار دن بھی ہوتی پانچ دن بھی ہوتی تو اس بارے میں کوئی شریع احلم نہیں ہماری فرمنا دی پانچویں دن کا تو معلوم نہیں ہے کہ پانچویں دن بھی کوئی کرتا ہے قربانی چوتھے دن کے بارے میں ہے اس طرح کہ کرتے ہیں لیکن جو صحیح باتیں وہ یہ ہے کہ تین دن تک ہی قربانی کے دن ہیں دن جو ہے وہ دستاری کے بعد دو دن مزید ہیں اور ایسی بات جب صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرماتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے دن جو ہے وہ دستاری کے بعد دو دن ہے تو تین دن ہی قربانی ہوا کرتی ہے تین دن سے زائد قربانی نہیں ہوا کرتی ہے تیسرے دن کب تک؟ تیسرے دن مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی نے جانور کے اوپر چھری پھیر لی اور تین رکے اس کی کٹ گئیں تو اس صورت میں قربانی اس کی ہو جائے گی